موسیقی 20 ستمبر 2008 کی شب جب آسفلی زرداری بطار صدر پاکستان پارلیمنٹ سے اپنے پہلے خطاب کے بعد ایوان صدر میں افطار پارٹی کی میزبانی کر رہے تھے تو این اس وقت وہاں سے صرف ایک میل کے فاصلے پر واقع میریٹ ہوتیل اسلام آباد کے مین گیٹ پر ایک خودکش بمبار نے دھماکہ خیز مواد سے بھرا ٹرک ٹکرا دیا ایک خوفناک دھماکے کے نتیجے میں زمین پر 60 فٹ گہرا اور 20 فٹ چوڑا گھڑا پڑ گیا اور گرد تھمی تو معلوم ہوا کہ 54 افراد اس حادثے میں اپنی جان سے جا چکے ہیں ہوتیل کے مالک صدر الدین حاشوانی نے الزام لگایا کہ اس حملے میں مبینہ طور پر آصف علی زرداری کا ہاتھ ہے صدر پاکستان پر الزام آئید کرنے کی جررت کرنے والے یہ صدر الدین حاشوانی کون ہیں؟ ان کے کول اساسے کتنے ہیں؟ اور انہیں ہوتیل کنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ جس کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید جادری ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دوائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں بسورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے ناظرین انیس فروری انیس سو چالیس کو کراچی میں پیدا ہونے والے صدر الدین ہاشوانی ایک پاکستانی بزنس ٹائکون، عرب پتی اور مصنف ہے ان کا تعلق ایک گجراتی خوجہ شیعہ خاندان سے ہے جو قیام پاکستان سے قبل ہی کاروبار کی دنیا میں نمائع مقام رکھتا تھا ہاشوانی نے جامعہ کراچی سے تعلیم حاصل کی اور انیس سو ساٹھ پہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ہاشو گروپ کے تحت حسن علی کمپنی کی بنیاد رکھی انیس سو ستر کی دہائی تک یہ پاکستان میں کپاس کی تجارت کرنے والی سب سے بڑی کمپنی بن چکی تھی تاہم انیس سو تہتر میں ظلفکار علی بھٹو کی حکومت نے اس کمپنی کو قومی تحبیل میں لے لیا انیس سو اٹھتر میں انہوں نے کراچی اور انیس سو ایکیاسی میں اسلام آباد میں ہالیڈے ہوتیل کا آغاز کیا انیس سو نوے کے دہائی میں یہ دونوں ہوتیل میریٹ برینڈ میں تبدیل ہو گئے انیس سو پچاسی میں ہاشوانی نے پاکستان سرویسز لیمیٹڈ کے اکثریتی شیئرز کے لیے ایک کامیاب بولی لگائی جس کے پاس اس وقت پاکستان بھر میں چار انٹر کانٹیننٹل ہوتیل تھے صدر الدین ہاشوانی نے ان ہوتیلز کو پل کانٹیننٹل ہوتیل کا نام دے دیا لاہار، کراچی، راولپنڈی اور بھوڑبر میں قائم یہ ہوتیل آج اپنے مایار کی وجہ سے ایک منفرد بہتشان بن چکے ہیں ہاشو گروپ کے پاکستان بھر میں مختلف طرح کے کئی سنتی گروپ ہیں جو سیرو سیاحت، جائداد، دواسازی، انفورمیشن، ٹیکنالوجی، تیل اور گیس سے متعلق سگرمیوں میں مصروف ہیں پاکستان بھر میں میریٹ ہوتیل، پرل کانٹیننٹل ہوتیلز اور ہوتیل بن کے نام سے قائم ہوتیل چین ہاشو گروپ کی ملکیت ہے صدر الدین ہاشوانی پاکستان کے ایک اندازے کے مطابق ان کے اساسوں کی کل مالیت 3.4 بلین ڈالر یعنی 526 ارب روپے سے بھی زائد ہے دوہزار چودہ میں ان کی آپ بیتی، ٹروتھ آلویز پریویلز شائع ہوئی تو اس نے پاکستان کی تاریخ اور سیاست سے جڑے ایسے حقائق بیان کیے جن کو پڑھ کر آپ کا سر چکرا جائے گا اس کتاب کا اردو ترجمہ بعد میں سچ کا سفر کے نام سے شائع ہوا صدر الدین ہاشوانی پاکستان کا عالی ترین سیول ایوارڈ نشانہ انتیاز حاصل کرنے والے پہلے بزنسمن ہیں صدر پاکستان نارف الوی نے یہ ایوارڈ ہاشوانی کو 23 مارچ 2019 کو اسلام آباد میں ایوانِ صدر میں پاکستان کے قومی دن کی تقریب میں دیا تھا آج انہیں ہوتیل کنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور وہ پاکستان کے پانچویں امیر ترین آدمی ہے موسیقی